بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں انوار احمد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چنل اللہ دین دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو تراویہ کا طریقہ بتانے والے ہیں مرد اور عورت اس ویڈیو کو کان کھول کر جہاں سے سنیں عورتیں بھی گھر کے اندر کس طریقے سے تراویہ پڑھ سکتی ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے بتائیں گے تو ناظرین ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دو تاکہ ہر ایک مسلمان بھائی بین تراویہ پڑھنے کا طریقہ جان جائے تو آئیے ناظرین جانتے ہیں حدیث شریف حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہوں سے روایہ تھے کہ اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویہ پڑھی تو اس کے گجشتہ پچھلے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث شریف ہے دوستو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں بیس رکعت تراویہ اور وطر پڑھتے تھے دوستو مرد کی تراویہ مرد حضرات کو تراویہ ان کی مزدتوں میں با جماعت بیس رکعت پڑھنی چاہیے تراویہ میں ایک قرآن سننے کے بعد تراویہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ تراویہ پورے رمضان پڑھنا سنت قرآن مکمل ہونے کے بعد تراویہ چھوڑ دینا گناہ ہے تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں عورت کی تراویہ پڑھنے کا طریقہ عورتوں کو تراویہ اپنے گھر میں پڑھنا چاہیے عورتوں کو بھی بیس رکعت تراویہ پڑھنا سنت موقعہ ہے اور عورتوں کا تراویہ چھوڑنا گناہ ہے دوستو تراوی کو بھی باقی کی نمازوں کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے دو دو رکعات کر کے بیس رکعاتیں پڑھنی ہیں اور ہر چار رکعات کے بعد تراوی کی دعا پڑھنی ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں تراوی کس طریقے سے پڑھنی ہے سب سے پہلے ہی جانتے ہیں تراوی کی نیت کیسے کرتے ہیں جسے اگر عورت تراوی کی نیت کرے گی تو وہ کس طریقے سے کرے گی عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نیت کرتی ہوں دو رکعات تراوی سنت موقدہ خاص واسطے اللہ تعالی کے لیے مو میرا طرف کا بشریف کے اللہ اکبر اس طریقے سے نیت کریں اور پھر جو بھی سورہ آپ کو یاد ہو اسے پڑھیں بہتر ہے کہ جو بڑی بڑی سورتیں اگر آپ کو یاد ہے تو وہ پڑھیں اور دوستو جنہیں قرآن کی بڑی بڑی سورتیں یاد نہ ہوں وہ قرآن کی آخری دس سورہ یعنی سورہ فیل یعنی علم طرح غیفہ فالہ ربوں کا بے سابیل فیل سے لے کر سورہ ناس قلعہ وزو ربن ناس تک پڑھنا چاہیے جنہیں قرآن کی آخری دس سورے بھی یاد نہیں ہو تو جتنی سورہ یاد ہو انہیں ہر رکعات میں وہی پڑھ لینا چاہیے دوستو جسے آپ نے پہلی رکعات پڑھی تو اس کے اندر آپ سورہ فیل پڑھیں اور پھر آپ نے دوسری رکعات پڑھی تو پھر اس کے اندر آپ سورہ قریش پڑھیں یعنی لیلہ فی قریش والی سورت پڑھیں اور پھر سلام پیڑھ لیں اور پھر جب آپ تیسری رکعات پڑھیں گے یعنی دو رکعات پڑھنے کے بعد آپ واپس سے چالو کریں گے یعنی تراوی کی تیسری رکعات پڑھیں گے تو پھر آپ تیسری رکعات میں ارائت اللہ زی والی سورت پڑھیں اور پھر آپ چوتھی رکعات پڑھیں گے تراوی کی تو پھر آپ اس کے اندر سورہ کوسر پڑھیں دوستو اسی طریقے سے آپ سورے فیل سے لے کر سورے ناز تک دس رکعتیں آپ کی ہو جائیں گی اور پھر دس رکعت ہونے کے بعد پھر گیاروی رکعت سے آپ پھر واپس سے سورے فیل سے لے کر سورے ناز تک یعنی بیس رکعتیں آپ کی ہو جائیں گی اس طریقے سے آپ تراوی کی بیس رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں جو گھر کے اندر اورتے پڑھتی ہیں دوستو ہر رکعت میں ایک سورہ پڑھیں جو یاد ہو اس کے بعد تراوی میں بھی رکو سزدہ ویسے ہی ہوتا ہے جسے باقی نمازوں میں ہوتا ہے دوستو تراوی کو دو دو رکعت کر کے پڑھیں اور تراوی کی ہر چار رکعت کے بعد تراوی کی دعا پڑھنی ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی کمنٹ کا ریپلائی ضرور دیں گے انشاءاللہ دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ ہر ایک مسلمان بھائی بین تراوی پڑھنے کا طریقہ اور تراوی کی نیت کیسے ہوتی ہے یہ سیکھ جائے اور چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بلائکن ضرور دبا دو تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن مل جائے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل